روتاس کے نوخہ تھانہ شدر کے بجار سمیت گیٹ کے پاس واہن چکنگ افیان کے دوران موٹر سائیکل سوار تین ایوک عوید ہتھیار کے ساتھ گرپتار کیے گئے ملی جانکاری کے انصار نوخہ تھانہ دوارہ واہن چکنگ افیان چلا جا رہا تھا جس میں موٹر سائیکل سوار تین ایوک کو جانت کے دوران دیسے کٹا اور ایک جندہ کاردوس پر آمد کیا گیا گرپتار ایوک تھانہ شدر کے گوپالپور اور ڈمرا کے رہنے والے بربہادر ساہہ ڈبلو کمار اور امید کمار پٹل بتایا جا رہے ہیں اس جانکاری کی پوشٹی کرتے ہوئے تھانہ دیکچ امیز کمار نے بتایا کہ سبھی ایوک کو حراست ملے کر جیل بھیج دیا گیا ہے نیوز نائن میں اس وقت ہم منٹو کمار نوخہ تھانہ میں موجود ہوں آپ کو بتا دے تکل راتری میں نوخہ تھانہ کے دوارہ بجار سمیتی کے گیٹ پر واہن چیکنگ لگا کر تین ایوک کو موٹرسائیکل کے ساتھ کٹے اور گولی کے ساتھ گرپتار کر لیا گیا اس کے پوشٹی کرتے ہوئے نوخہ تھانہ دیکچ امیز کمار نے بتایا کہ تین ایوک دو ایوک گپالپور کے رہنے والا ایک ایوک دمرا کے رہنے والا ہے جو تین ایوک موٹرسائیکل کے سوار ہو کر اور کٹے اور گولی لے کر نوخہ کے طرف آ رہے تھے اسی درمیان میں نوخہ تھانہ کے دوارہ بجار سمیتی کے موڑ پر موٹرسائیکل وہاں چیکنگ بھیان چلایا گیا جس کے مہدھیم سے وہاں تین ایوک کو گرپتار کر لیا گیا اس کے پوشٹی کرتے ہوئے تھانہ دیکچ امیز کمار نے بتایا کہ تین ایوک کو گرپتار کر جیل بھیج دیا گیا نوخہ سے منٹو کمار ریپورٹ اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے